اے قدوس خدا سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں انہی دو حکموں پر تمام طور پر انبیاء کے صحیح و کمدار ہیں اور ہمارے خداوند یہ سمسی نے فرمایا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو عزیزوں ہم سب آج سو پھر اس لئے خداوند کے کرمیں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعریف کریں خداوند کا شکر ادا کریں اس کے پاک ترین کلام کو سنیں خداوند یہ سمسی کے بدن اور خون میں شریک ہوں اس لئے ہم تھوڑی دیر خموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں خداوند کا فضل مانگیں گزرے دنوں کے لئے آنے والے دنوں کے لئے کیونکہ آج کلیشیہ ہی کے لینڈر کے مطابق چونکہ اگلہ اطوار آمد کا پہلہ اطوار ہوگا اور ہم اس گزرے سارے سال کے لئے خدا کر شکر ادا کرتے ہیں اپنا اپنا احتساب کریں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں پچھلے سالوں میں پچھلے مہینوں میں پچھلے ہفتوں میں خموشی میں تھوڑی دیر اپنے اپنی زندگی پر گوھر کیجئے میں بھی اور آپ بھی اے ہم سب مل کر خدا ان کا فضل مانگیں تاکہ تو باری مانس اس کے نزدیک آسکیں اور مل کر کہیں آئی آسمانی باپ سب بولیں جنا ہم تیری منت کرتے ہیں ہم پر ہم کر یہ سمسیح کی خاطر ہمارے سب نام موافق کر اپنے رلکس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے اقصور موافق کرنے کی توفیق دے تاکہ مائندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلاو ظاہر ہو ہمارے منجی خداوند یہ سمسیح کی دعوت کو سنو اے بیند اٹھانے والوں ربوس سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا خدا نے دنیا سیاسی محبت رکھی کس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیں شکی زندگی پائے مقدس پالو سے سول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح سگنگاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا مقدس یہ ہونا سول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یہ سمسی راستباز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے قادر مدل خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کے سباب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہن و بچوں کو معاف کر کے دلی توبر سچے مان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے وہ ہم سب پر رحم کریں ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقم اور مضبوط کریں اور ہمیں عبدی زندگی تک پنچائیں ہمارے خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے سیالکوٹ کرننشن گیتوں کی کتاب جب کے سامنے ہیں ضبور نمبر انتالیس گائیں گے اپنے رادی میں رکھی کرنگا میتھو نہ ہو قصور زبانگا موسیقا موسیقی 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 کہ زندگی پہنچ جس کے لئے تو خود آیا اور کہا کہ میں اس لے آکھے لوگ زندگی پائیں اور کسرہ سے پائیں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے گزر وقت کے لئے ان حالات کے لئے اور آنے والے نئے سیزن کے لئے خدا کا شکر کریں خدا کا شکر کریں ہم تیرے آبی چھوک جاتے ہیں خدا ہم تیرے آبی چھوک جاتے ہیں شیطان درستی کے لئے خداوات ایک ایک بات پرے خداواتی کی حرائیوں سے پہ تیرا شکہ کرتی خداواتا اپنے سارے خداہوں کا بدیوں کا بدگاریوں کا خداوات تیرے حضور میں اقرار کرتی ہوں خداواتا تو ہمیں باقش دے خداواتا تو مجھے باقش دے خداواتا کیونکہ تو معاف کرنے والا خداواتا تو ان اس لیے پر ہماری خاطر اپنی جان دے خداواتاں تا بھی ہم قسرت کی زندگی پائیں خداواتا تیرے سبتر کے لیے سرے کیلئے تیرہ شکہ کرتی کھداواتا اے خداواتا." göstہا ہم كان 100 باتے خداواتا تیرے بندن کلیے تیرہ شکہ کرتی صلاحہ ک Strong stehttered رحم شکہ کرتی کھداواتا ان کی صحر اور طرح نرط無قل صحور کرتی ان اس محیان خند انہیں اپنے ناق اور جلال کے اور زیادہ پسرات کے ساتھ استغ настро آخرا科 و ettiہا Pike ہم بھی زندگی سے تیرا نام جلال پائے verاب پائے خداواتا لوگوں کے لئے وہ معیین سے کردک ہوں اے خوابی میں جو اے لہس تکلے ٹھوم تو تیرے پاک رون کی طرح سے ہوں ورما تیرے نام کو جلال اور عصر بنے cü skill خدھوم تھا اس تمام زبود میں خدھوم تیرا شکے کرتی ہیں ایک اگ content ل cellphone کے لئے تیرا شکے کرتی ہیں اور خدھومے جو خدھاتی وہاں جو یہ سادوں کو عوادوں کو بناتے ہیں خداہ تو ان سب کے لئے تیرا شکہ کرتی هو اور ہم سب کے لئے تیری برد برد کو ماملے دی خدامدہ جتنی جانے یہاں پہ موجود ہیں خدامدہ ایک ایک جان کے لئے تیری برد برد جاتی ایک ایک خاندان کے لئے تیری برد برد جاتی خدامدہ ایک خدامدہ ہم سب پچھو اور بڑی برد برد سب پچھ مانتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدامدہ اسی کے نام سے آمین گیتوں کی کتاب میں گیت نمبر دوستو ایک ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے یہ پادری اسکل سے روشت کا لکھا ہوا گیت ہے کہ اے لشکروں کے رب اہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا تجھ سے کینا رکھنے والے پرگندہ ہوں تیرے سارے دشمن شر ملدہ چھ سے کیا رسے میں tokam کھیں چھ سے کیا روشت اور بڑی برد سارے دشمن کی کتاب میںvre موسیقی 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 آج سبوکت بینیدو مجھے شکر اللہ مجھے شکر اللہ مجھے اکتے ہیں ہمیں مجھے شکر اللہ مجھے شکر اللہ مجھے شکر اللہ ہزکیل نبی کا صحیفہ پرانہ درامہ میں ہزکیل نبی کا صحیفہ چونتیسمہ باب گیرمی آیت سے سولویں آیت ہزکیل چونتیسمہ باب تھرٹی فور چپٹر ورس الیون تو سکسٹین صفہ نبڑ آر سو تیرہ ایٹ ون تھری آٹ سو تیرہ صفہ پر آپ کو یہ حوالہ ملے گا ہزکیل چونتیسمہ باب گیرمی آیت سے سولویں آیت سارہ تارک یہ حوالہ پڑھیں گے اور آج کا دوسرا ورد افسیوں پہلا باب پندر ویہن سے تیسویں آیت صفہ نمبر اکسو چوراسی وان ایٹی فور افسیوں کا خط پہلا باب پندر ویہن سے تیسویں آیت پادری نیلسن اس ورد کی تلاوت میرے لئے اور آپ کے لئے کریں گے پھر اس کے بعد ہم گیت گائیں گے تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا تین سوڑتالیس نمبر یہ گیت ہے پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے مطی رسل کی معرفت لکھی گی انجیل پچیسویں باب اکتیسویں آیت سے چھالیسویں آیت صفہ نمبر تیس پیج تھرٹی میتھیو چپٹر ٹونٹی فائیو ورس ٹھرٹی ون ٹوٹی سکس پچیسویں باب کی کتیسویں آیت سے چھالیسویں آیت آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں تاکہ چلے پاشا جی مطی رسل کی انجیل پچیسویں باب اکتیسویں سے چھالیسویں آیت چند دیکھ ضروری اگر ہم نے بیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو دھونٹ نکالوں گا جس طرح چلوا انہیں گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ بیڑوں کے درمیان جو برہتا ہوئی ہیں اسی طرح میں انہیں بیڑوں کو دھونوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ عبرق اور ترقی کے دل تدر بہتر ہو گئی ہیں چھڑا لیں گا اور میں ان کو سب اونٹوں کے درمیان سے پاپس نہ ہوں گا اور سب ملکوں میں سے رہاں کر ہوں گا اور انہیں کے ملک میں پہنچا ہوں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر نہر کی کناروں کنارے اور زمین کے تمام عباد مکانوں میں چھڑا ہوں گا اور ان کو اچھی چرگاہ میں چھڑا ہوں گا اور ان کی آرامگا اسرائیل کے ہنچے پہاڑوں پر ہو گئی وہاں وہ امدہ آرامگاہ میں چھڑیں گے اور ہر جرہ گاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چھڑیں گے میں ہی اپنے گلہ کو چھڑا ہوں گا اور ان کو لٹا ہوں گا خدا ہوں تدا کرناتا ہے میں گمشدہ کی دلاش کروں گا اور خائد شدہ کو باپس نہ ہوں گا اور شکستہ کو باندھو گا اور بیماروں کو تکویت دوں گا لیکن موٹو اور زبردستہ کو حلا کرنی گا پاک لانکے پڑے اور سنجل پر دانگی پڑے دو افتانکہ شدر ہو آمین اس سبب سے اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خدا انہیتی پر ہے اور سب قصوں کا ظاہر ہے ہاتھ سن کر تمہاری بابا شکر کرنے سے بات نہیں آرہا اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا میں اسمدی کا خدا جو جلال کا بات ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکشوہ کی ڈو بخشے اور تمہیں سب سے کی امکے لوشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراس کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان ناجم والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے غاب ہے اس کی بڑی وقت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مصیر میں کی جب اسے مرزوں میں سے جلا کر اپنی دانی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھا ہے اور ناظرہ کی حکومت اور احتیاط اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت علم کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے اور سب کچھ اس کے پہنچے نے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا اثر دار بنا کر کلیسیا کو دے دیا یہ اس کا بدل ہے اور اس کی معمولی جو ہر طرح سے سب کا معمول کرنے والا ہے پاس لام کے پڑے اور سب جانے پاس اس کی بلکت کو آمین آمین والدہ اور روزوں کاよろしく کیا پاس لگت آنے والا ہے کیا آپ کیا معمول زمانے میں موسیقی 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 جب اپنے آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب پرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب اپنے جلال کے طرف پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جبان کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو پائیں پڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنی تہنی طرح آدم سے کہے گا آؤ میرے باک کے مبارک جو جو بادشاہ ہی کنائے آدم سے تمہاری تیار کی گئی ہے اسے ایرانس ملو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا اکلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنیا بیمار تھا تم نے میرے خبر دی کیر میں تھا تم میرے پاس آئے تب راست پر جواب میں اسے کہیں گے آئے خدا ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی کھلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر کھار میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنیا ہم کب تجھے بیمار یا کیر پر دے کر تیر پاس آئے باشا جواب ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ہی اس لو کیا تو میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ پائیم طرف والوں سے کہے گا آئے مالونو میرے سامنے صرف اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو تیگلیس اور اس کے پرشتوں پر انتیار کیے گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ پھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پھلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے کھر میں نہ پھلایا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور کیر میں تھا تم نے میری کھبر نہ دی تب وہ بھی جواب میں کہیں کہ آئے خدا ہم نے کب تجھے پھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا کیر میں دیکھ کر دل کلمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ایک سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کی صورت نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر آس پاس ہمیشہ کی زندی پانکلام کے پڑے اور سنے جاند پر خدا آپ سب کو بڑی مدد پرشے آمین بیٹھ جائے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو بیلکم کرتا ہوں میں خوش ہوں آپ سب کو دیکھ کر کہ آپ لوگ خداوند کے گھر میں تیار ہو کے آئے ہیں یہ میرے آپ کے خداوند کی عزت ہے جب میں آپ دل سے تیاری کر کے خداوند کے گھر میں آتے ہیں آپ سب کے خاندانوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بیٹے اور بیٹیوں کے شاندار مستقبل کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ سب کو آنے والے وقت میں بچوں کی خوشکیں دکھائیں اور یہ کرسمس کا جس سیزن ہے جس میں میار آپ داخل ہو رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں گزرے سارے دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا نے ہمیں سنبھالا اور آج یہ موقع بکشا کہ ہم خداوند کے زندہ پاکلام کو سنیں اور اپنی شکر گزاری ہیں خداوند کے حضور گزرانے جب وہ حدیعہ کا گیت گیا جائے گا بھائی سرفراز آپ دونوں میاں بی بی آپ نیچے سے حدیعہ کٹھا کریں گے انتظامی آپ کی بدد کرے گی آج اجازمہ کا ارثر نہیں ہے سنی آپ اپنے اوپر جانا ہے ہدیعہ لینے کے لیے وہ سیکٹری صاحب آپ کو بتا دیں گے اس لئے ہم آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ پچھلے دنوں میں میار آپ جہاں کہیں گے خدا نے سنبھالا آپ کی دعاوں سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں چونگ میں ایک بہت بڑا پولیس ٹریننگ سنٹر ہے سینکڑا نہیں زاروں لوگ وہاں ٹریننگ لیتے ہیں اور ان دنوں میں آپ کی دعاوں سے یہ موقع ملا کہ میں وہاں پہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں بتا سکوں کہ اس دنیا میں اس سماج میں رہتے ہوئے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم جتنی مرضی ہو کتنا بڑا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہو آپ کتنے امیر کیوں نہ ہو جو مرضی آپ کے پاس ہو اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے پھر آپ کا ایمان کہاں گیا ایمان میں بہت زیادہ پختہ ایمان رکھنے والا شخص تھا ہی اسکیل جس نے چروہوں کو بھی بتا دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں ایمان ہے کیا کبھی آپ کشی اور غیر مذہب کے لوگوں سے بات کریں تو کیا آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے مجھے گزرے دنوں میں بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے مولانا تارک جمیل اب ٹیلی ویجن پر سنتے ہیں ان کے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی موقع ملا کے وہاں جاؤں اور ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کروں تو وہی آیات جو ہم اپنی تسلی کے لئے کہتے ہیں میں نے جب شروع کی تو انہوں نے مجھے وہ چارپائی پر بیٹھے تھے اپنے سرحانے کی طرح بٹھایا اور خود ادھر آگئے اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا ان کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گوب مرجے توبی اور سب سے اہم بات کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے پھر میں نے دعود کا حوالہ دے دیا کہ یا رب پشتر پشتو ہی ہماری پناہ کا رہا ہے اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئی یا زمین اور دنیا کو تُو نے بنایا عزل صحبت تک تُو ہی خدا ہے پھر تُو انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹا تو زندگی پر روپر خدا کا اختیار ہے جب آپ ایسے محول میں رہتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ پیار کا رویہ اچھا رویہ متاثر کن آپ کی گفتگود دوسروں کو متاثر کرے کہنے پر مجبور کرے کہ آپ کا جو فرمان ہے بہت اچھا ہے وہ میرا فرمان نہیں تھا خدا کا کلام تھا جو میں نے پیش کیا تو بتانا یہ چاہتا ہوں چرچ آنے کا فائدہ اسی وقت ہے جب میار آپ کچھ شیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر آگے لے کر چلتے ہیں آج کی حوالہ جات خوبصورت حوالے ہیں لیکن گیتوں سے لے کر زبور سے لے کر دعا تک دلشیر صاحب کی دعا تک جو لفظ جس پہ زیادہ زور دیا گیا وہ ایمان ہے ایمان ہے کیا جب تک مجھے اور آپ کو یہ پتا نہ چلے تو مجھے اور آپ کو یہ پتا بھی نہیں چل سکے گا کہ ایمان ہمارا ہے کیا ایمان کا جو لفظ ہے عربی میں بھی ہے اور اس کے معنی ہے بھروسہ اعتقاد کرنا کسی پر یقین اعتبار یہ جو ضمیر ہے نہ میرا راب کا ایمان کے ساتھ اس کا گہرت علق ہے اور ایمان میں نیک نیجیتی کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ایمان میں نیک نیجیتی نہ ہو تو ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بیعتقادی پیدا ہوتی ہے بیعتمادی پیدا ہوتی ہے انسان پھر تخریب کاری کی طرف روح کر لیتا ہے اگر بد نیجیتی ایمان میں ہو تو میں نے غیر لوگوں کو وہاں کرشن بھی تھے ٹریننگ سنٹر میں پولیس ٹریننگ سنٹر بڑے بڑے افسر تھے ان کو یہی میں نے بات یہ کہہ دی ازادی کے ساتھ کیونکہ میرا کلام مجھے ازادی دیتا ہے کہ بھائی تین باتیں ہیں اہم ایک تو آپ نے آنے والے وقت ہیں کیونکہ آپ افسر ہیں دوسرے گھروں میں ڈویجنز میں تھانوں میں ادھر ادھر جائیں گے اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کرنا میں اور آپ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے دفتر میں میں بھی آپ کی طرح کہی ہوں غلط استعمال نہ کریں اپنا اختیار اپنی طاقت کو غلط استعمال نہ کریں کئی دفعہ جس کو قودہ بل جاتا ہے نا وہ پھر اس کا غلط استعمال کرتا مگروری میں آ جاتا ہے یہ عدے تو یہیں پہ رہ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں غلط استعمال نہ کریں اختیار طاقت کو استعمال نہ کریں سب سے بڑی اور اہم بات جو آج کل میرے اور آپ کے ملک میں ہیں مذہب کو غلط استعمال نہ کریں میرے اور آپ غلط وقت استعمال کرتے ہیں آج صبح مجھے ٹیلی فون آیا ادھر ہی کہیں قریب گھر میں کوئی چرچ ہے وہ ڈیک مائک سپیکر اونچی لگاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے ان کو منع کیا لیکن وہ نمی فکر رہی تھے دپیری تو وہاں یہ جو نئے نئے پاسٹر بنتے ہیں نا گھر میں ہی بیٹھ کے گھر میں شروع کر لیتے ہیں باتیں تو وہ ہمارے لئے بھی مشکل پیدا کر دیتے ہیں وہاں جگڑا ہے وہاں مشکل ہے پریشانی ہے مجھے کس نے فون کیا جی کچھ کرے پولیس تو گئی ہے لیکن ہمیں اکل کیوں نہیں آتی ہمیں اکل کیوں نہیں آتی کہ ہم محلے میں جہاں دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں آپ وہ کام اونچی کرتے ہیں شور بھی کرتے ہیں محر آپ تو حمد کر رہے ہوتے ہیں نا میرے اور آپ کے ایمان کے مدالے لوگوں کا طور عام ختم ہوتا ہے نا ٹائم پہ ہر کام کریں اونچی آواز میں یہ چیزیں نہ لگائیں دوسروں کے لئے اپنے لئے لگائیں محر آپ خود تو ٹھیک نہیں ہوتے مجھے بات یاد آگئی ہے سننیں ہسٹری کی بات ہے جرنل زیالہ کا نام سنائے کیونکہ جو بچے انیس سو سی کے بعد پھر پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے شاید مشکل ہو لیکن جرنل زیال حق سے پہلے اس ملک میں اس طرح کی مشکلات نہیں تھی ممرد حق تھا اس نے ایسے سے کام شروع کر دیئے اس نے یہ قانون بنا دیا دوسروں پچانوے سی تب سے ہمارے گلوں پہ ہمارے سر پہ تلواریں لٹک رہی ہیں ہر محلے میں اس سے پہلے کبھی کچھ جگڑا نہیں ہوا تھا ہم سب کٹھے ہی رہتے تھے ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے ہم دوستیں کٹھے پڑھتے بھی تھے خبینی کا نام سنے آیت اللہ خبینی ایران کا انقلابی آدمی تھا اس کی وجہ سے انقلاب آیا وہ یہ میں گیت میں بھی جب گا رہا تھا تو مجھے یاد ہے تیرے کلام نے لوگوں کو بکشی آزادی تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا انقلاب اس وقت یادتا ہے جب ایمان کی مضبوطی ہو تو وہ انقلابی آدمی تھا زیادہ کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خبینی صاحب سے کہتا کہ میں اپنے ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتا اس نے کہا کہ آپ کے ملک کتنا رقب ہے اس نے بتایا اتنے لاکھ اتنے اگر ایمان نہیں ہے جتنے مرضی کرسنس بنا لیں جتنے مرضی پروگرامز کر لیں جتنے مرضی حدیعہ دے دیں فائدہ نہیں ہے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کلام کا حصہ جو آپ کے سامنے ہے جو بھی پڑا گیا میں چند باتیں لوں گا اسی سبب سے میں اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یہ سمسی پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا خدا قبندہ پلوس رسول افسس کو کہتا ہے میں خوش ہوں آپ کے ایمان کے سبب سے اور میں بڑا راضی ہوں اور میں شکر کرتا ہوں دوسروں کے سامنے میں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا ہوں آپ کے ایمان کے سبب سے ہمارے یہ سمسی کا جلال تو جلال کا ہے بادشاہ تمہیں اپنی پہچان میں حکمت میں اور مقاشوہ کی روح بخشے ہیں کاش مجھے اور آپ کو بھی خداوند اکل دانش اور خرد کی روح اتا فرمائے تاکہ ہم ایمان لانے والوں کے لئے اس کی بڑی قدرت جو بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تحصیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی ہے جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا ایمان کے سبب سے آپ سب کی عزت ہو سکتی ہے ایمان کے سبب سے آپ کے روحیے کے سبب سے آپ کے گفتگو کے سبب سے آپ کے کردار کے سبب سے اب میں نے راپ نے دیکھ رہا ہے کہ میرا راپ کا کردار کیسا ہے آج کی دنیا میں آخری آیت صرف لے رہا ہوں اس کی تاکہ میں ان حوالوں کی طرف جا سکوں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ہر طرح کی حکومت جیسی بھی ہو بھلک میں اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے مسئلے سے جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی اور سب کچھ اس کے پہنٹا لے اس نے کر دیا یہ سمسی کے اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر اور کلیسیا کو دے دیا سب سے ہم بڑا سردار ہمارا جو ہے نا وہ خداون یہ سمسی ہے یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے میرا رب کا ایمان بروسہ تو وقل تو اس پر ہے اس لئے آج کی دنیا میں جو مشکل حالات ہیں اس زندگی کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ مجھے رب کو بلنا چاہیے بائی بل میں سے نا مسیحی ہیں نا چند باتیں نوٹ کر لے اس زندگی کو آسان بنانے کے لئے چند نسخیں ہیں سبر کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں میار آپ بے سبر ہو گیا پہلی بات کونسی ہے سبر کر کے آپ اس زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں نمبر دو برداشت کر کے اس زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور تیسری رحم بات نظر انداز کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں ہم بات کو نظر انداز کرتے نہیں میں بھی بھی نہیں کرتے یاد رکھتے ہیں تو فلان ٹائم مجھے یہ بات کہی تھی بھولتے نہیں ہیں بھر نظر انداز کر دیں ہو گیا ہے انسان ہے برداشت کریں اور سب سے اہم بات سبر کریں جو ہم میں ہے نہیں ہے اور اس کا نقصان کیا ہوگا میتھیو مطی رسول کی مارفت لکھی کی انجیل میں نقصان صرف بتاؤں گا پوری ہسٹری پوری آیات آپ نے سننی ہے جب آشی صاحب نے پڑھا کہ میں پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی نہ پلایا پھر آگے جا کے کہتے ہیں ہاں تو پیاسا تھا میں پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی پلایا صرف نے کہا کب اور جو اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہا گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اسے میراس میں لو یہ ہے صحیح میراس جس کی مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ خدا خدا خود کہے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں سن جان چرچ کے لوگوں یہ بادشاہی جو بنا عالم سے پیشت اراب کے لئے تیار کی گیا ہے یہ اسے لو ہم اس میں راست کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جس دنیا میں راجاتی ہے اور آگے جا کے بڑی خوبصورتے کے ساتھ میری اراب کی نصیت کے لئے کلام مقدس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا رشتہ دار جو تھوڑا کمزور ہونا اس کو ہم ملتے کم ہیں کیوں کم ملتے ہیں کوئی ڈیمانڈ کر دے گا کچھ مانگ لے گا ہم اس کو نظرانداز کرتے ہیں غلطیوں کو نظرانداز کیا کریں رشتہ داروں کو نہ کیا کریں دوستوں کو نہ کیا کریں جو کمزور ہے ہاں کمزوری کے وقت اس کی مدد کریں ہم چھوٹوں کو جو ہم سے کم ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے اور خدا ویسنسی نے کہا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو سمجھیں میرے ساتھ نہیں کیا اور لکھا ہے یہ ہمیشہ سزا پائیں گے مگر راستباز ہمیشہ سزا اور جزا یہی ہے سزا ان کے لئے جنہوں نے بھکی کو کھانا نہیں کھلایا ننگے کو کپڑا نہیں دیا پیسے کو پانی نہیں دیا وہ سزا پائے گا لیکن جو یہ عمل کرتا ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا میرے پاس چند باتیں ہیں جو میں نے آج سب سب لکھی کبھی صبح صبح آپ کو اچھا خیال آئے نا تو لکھ لیا کریں مجھے صبح صبح یہ خیال آئے کہ اس دنیا میں آسانی سے کیا ملتا ہے میں آرہا آپ بڑی محنت کرتے ہیں محنت کی سب سے میار آپ زندہ ہے نا کھانا کھاتے ہیں پیسوں سے آتا ہے کپڑے پہنتے ہیں پیسوں سے آتے ہیں ہر چیز بیل ادا کرتے ہیں کونسی چیز ہے جو بڑی آسانی سے ملتے ہیں میں نے پچھلے طور کہا تھا نجات صرف مفتہ باقی ساری چیزیں قیمت سے ملتی ہیں لیکن اس دنیا میں آج کے دور میں ہمارے ملک میں ہمارے محلوں میں ہمارے اداروں میں سب سے آسانی سے چیز ملنے والی آئے نا جو اس وقت وہ دھوکہ ہے کیا ہے بڑی آسانی سے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں گھر میں بھی بچے بھی ابھی دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں پھر وہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے آسانی سے میں اکثر کہتا نوجوان بیٹے بیٹی کو سن لیں بھائی نوجوان سن لیں بچے آپ ضرور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فیصلے ضرور کریں اپنی مرضی بھی کریں لیکن یہاں تک مرضی نہ کریں کہ جو اس کی قیمت ہو وہ آپ کے باپ کی عزت ہو سمجھ رہے ہیں میری بات کو پھر بتانا چاہنا آپ کریں ضرور اپنی مرضی کریں بات کریں گفتگو کریں مستقبل کا فیصلہ کریں لیکن اس کی اتنی بڑی قیمت نہ دا کر دیں کہتا ہے آپ کے باپ کی عزت ہی چلی جائے اس لئے نوجوانوں سے درخواست ہے آج کے دور میں جو مشکل دور ہے یہ بات ضرور رکھیں کہ دھوکہ بڑی آسانی سے ملتا ہے جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس دنیا میں ان دنوں میں وہ عزت ہے عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے دھوکہ آسانی سے عزت بڑی مشکل سے اور جو دل سے چیز ملے وہ پیار ہے اور جو الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بڑے لکی افلاں بندہ جی خوش قسمت ہے اگر آپ کو اچھے دوست مل جائیں تو یہ آپ کی لکھ ہے اچھے ہمدرد مل جائیں تو یہ خوشی کی بات ہے اس لئے اس دنیا میں رہتے ہوئے دھوکے میں نا احسانی سے ملنے والی چیز ہے ہیسکل کیا کہتا ہے آج کے دور کے بالے میں خدا کا بندہ ہیسکل نکالیں ذرا چند باتیں کروں گا ہیسکل چونکہ بڑا مضبوط اور گہرے ایمان کا بندہ تھا اہلے بڑا وہ عالی قوت کا تخیل اس کا بڑا اچھا تھا بڑے بڑے خیال اور وہ گفتگوی بڑی دلیری کے ساتھ کرتا تھا اور خدا نے اسے دلیری کی رو دی تھی اور اس نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کر دی اس کے ہیڈنگ دے دیا اچھا چروہ کیونکہ خدا اندھ فرماتا ہے کہ دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈنے کالوں گا یہ پیار ہے چروہے کا اب چروہہ اس دنیا میں اس وقت کون ہے آپ گھر میں ہیں آپ کا باپ آپ کے والدین آپ کے چروہے ہیں آپ چرچ میں ہیں انتظامیہ کے لوگ جن کے پاس ذمہ داری ہے ہم چروہے ہیں آپ ادارے میں چلے جائیں جو لوگ آپ کے بوس ہیں وہ آپ کے چروہے ہیں لیکن بائبل مقدس میں اس کا ذکر کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ بھیڑوں کی بات ہوئی ہے بھیڑ میں ایک خوبی ہے ابھی اپنے ٹٹولنے اپنے آپ کو بھیڑ میں ایک خوبی ہے کہ وہ بھیڑیے سے ڈرتی رہتی ہے کیسے ڈرتی ہے کتنی دیر تک ساری زندگی ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرتی رہتی ہے لیکن آخر میں چروہا ہی اسے کھا جاتا ہے تاج کی دنیا میں ایسا ہے میں اکثر کہتا ہوں پچھلے دلوں میں نے پولیس ٹیشن پہ بھی یہی بات کی درندوں سے نہ ہیوانوں سے ڈر لگتا ہے درندوں سے نہ ہیوانوں سے ڈر لگتا ہے اب تو انسان کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے عزت نفس کسی کی محفوظ ہی نہیں ہے اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے چروہوں سے ڈر لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اپنے ہی چروہوں ہمارا جو گورنر تھا اس کا جو رکھوالا تھا گارڈ اسی نے اس کو مار دیا تھا نگے بان تھا وہ اپنے نگے بان اسے ڈر لگتا ہے بڑی اچھی خاتون ہے ایف سی کالج میں اس کے الفاظ بڑے اچھے ہیں کہتے ہیں مجھے تھپڑ سے نہیں ڈر لگتا بچے سن لیں کہتے ہیں مجھے تھپڑ سے نہیں ڈر لگتا مجھے پیار سے ڈر لگتا ہے آج کی دنیا آج کا دور اور خدا کا بندہ چروہے کے بارے میں جو خوبصورت بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ان سب کو میری جو بھیڑے ہیں جو تتر بتر ہو گئی ہیں میں انہیں چھڑا لاؤں گا میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں انہیں پنچاؤں گا اور یہ پیشنگوئی پوری ہو گئی انیس سوڑ تالیس میں سب لوگ اس کی بیڑے جو پوری دنیا میں پراغندہ ہو گئی تھی اس نے انہیں کٹھا کر کے اسرائیل میں کٹھا کر دیا وہاں پہ بٹھا دیا آخری بات آخری حوالہ سولمی آیت میں گم شدہ کو تلاش کروں گا اور خرج شدہ کو واپس لاؤں گا میش لے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کسر سے پائیں خدا جی سلمیسی کے الفاظ ہیں کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں جو شکستہ دل ہیں جو بیمار ہیں جن میں طاقت نہیں ہے ان کو تو میں اپنے پاس لاؤں گا جو زبردست ہیں نا موٹے ہیں جو دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں میں ان سب کو سیاست کا کھانا آنکھ لاؤں گا کس کا بڑی سیاست ہے آج کے گھروں میں بھی بڑی ہے چرچ میں بھی بڑی ہے کوئر میں بھی بڑی ہے ہم میں بھی بڑی ہے ہم جو پادری ہیں نا ہمیں بھی بڑی ہے سی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑوں میں بھی بڑی ہے حکمرانہ میں بھی بڑی ہے اور سیاست کا کھانا ہم کھاتے ہیں جو ہمیں عظم نہیں ہوتا ہوں جس کی وجہ سے آج اس دنیا میں جو صحیح بات کریں سچی بات کریں لوگ اس کو بے عدب کہتے ہیں جو صحیح بات کرتا جو سچی بات کرتا جو دل کی بات کرتا جو ضمیر کی بات مان کے کرتا اس کو لوگ بے عدب کہتے ہیں کیونکہ وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل میں ہے جوڑے اچھی لگتی ہیں میں نے چند دن پہلے ایک پروگرام تھا بہت بڑا میں نے کہا اب یہ تعریف کرنا تو اچھا لگتا سب کو مجھے بھی لگتا ہے لیکن جو تسلیہ آپ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم برابر کے شہر ہیں اس ملک میں ہم ہے نہیں ہے لکھا ضرور ہے لیکن میری بات اچھی نہیں لگی ہوگی انہیں اس لئے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے لوگوں کو میں سیاست کا کھانا کھلاوں گا تمہارے حق میں خدا یوں فرماتا ہے سننے والی باتیں پھر ختم کروں گا اے میری بھیڑو دیکھو میں بھیڑ بکریوں اور مینڈوں اور بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا یہاں امتیاز ہے ہی نہیں امتیاز بتا کس لفظ سے نکلا ہے تمیز سے تمیز ہے کسی کو کہتا ہے یاردرہ سائیڈ پہ ہو جا تو وہ ایسے دیکھتا ہے پھر کچھ گی بھی جاتا ہے پتہ نہیں گاری نکال جاتا ہوگا میرے ساتھ ایسا ہویا کئی دفعہ اس لئے خدا کی کلام میں لکھا ہے تمہارے حق میں خدا نے یوں فرمایا بھیڑو دیکھو میں بھیڑ بکریوں مینڈوں بکروں کے درمیان امتیاز کر کے انصاف کروں گا کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتارو اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے گدلہ کر دو صحیح سی چیز خود کھا لے اور میری اور آپ کی دوسرے لوگوں کی باری آئے تو آپ اس پانی کو بھی گدلہ کر دیں میں نے نپال میں دیکھا گنگا کہتا ہے نا گنگا جمنا تیرت نہائے میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو اونچی ذات کے ہندو ہیں وہ اوپر والے حصے میں شنان کرتے ہیں اور جو غریب ہے چھوٹی ذات کے وہ نیچے جہاں سے ان کا پانی ہی گندہ نکل کے آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے سارے ہی پاک پانی ہیں یہ بائبل کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کرنے لگا سبزہ زار کھا جاؤں باقی ماندہ کو لطاڑو صاف پانی خود بھی ہو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے گدلہ کر دیں یہ انسانی سوچ ہے اچھی چیز میری اور بری تیری میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو بھی اب بھی ایسے کرتے ہیں کسی کو نیندہ نہیں آ رہی گیلری با لو با ساکری دو باتیں ہیں انسانی سوچ کٹھی روٹی گھائے نا گھر میں بیٹے جو سڑھی ہوتی ہے نا وہ نہیں ہم پکڑتے نیچے والی نکال کے کھاتے ہیں وہ بھی تو گھر والوں نے کسی نے کھانی ہے آپ کے بچوں نے کھانی ہے آپ کے بیوی نے کھانی ہے انسانی سوچ ہے اچھی چیز میری اور بری چیز دوسرے کے لیے اور یہ انسانی سوچ کو ختم کرنا ہے آج آپ نے نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں دوسرے ہم بات شیطانی سوچ ایک بڑی ہے شیطانی سوچ پتا کیا ہے جو یہاں پہ آئے کہ پانی خود ساپ پیلو اور دوسرا ہلا دو گھنڈا کر دو دوسرے کے لیے یہ شیطانی سوچ ہے اس کی مثال میں بائبل میں سے دینا چاہتا ہوں دو خواتین آگئی سلمان بادشاہ کے پاس بچہ ایک ہی تھا ایک کہتی تھی میرا دوسری کہتی تھی میرا اس نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے دوسری کہتی میرا بچہ ہے بادشاہ کو سمجھ آگئی بچہ ہے کہ ماہیں دو ہیں کیا کریں اس نے اپنے وزیر سے کہا لا بھی تلوار اس بچے کو درمیان میں سے کار دے کس کو دے دے کس کو عصا دے دے جو صحیح ماہ تھی نا سچی جس کا وہ جگر تھا اس نے کہا نہیں 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 کارے نا یہ بچہ اس کو دے دے اسی کا اس کو دے دے اور لیکن جس کا نہیں تھا اس نے کہا ہاں کار دے تو بادشاہ سمجھ گیا اس نے کہا یہ جھوٹی ہو رہتا ہے یہ غلط کہہ رہی ہے بچہ اس نے صحیح ماہ کو دے دیا یہ کونسی سوچ ہے شیطانی سوچ کہ نہ اس کا رہے نہ میرا رہے آپ اس سوچ سے باہر نکل آئیں سن جان چرچ کے لوگوں نکل آئے اس سوچ سے باہر جو لوگ میری آواز سنتے ہیں انسانی سوچ شیطانی سوچے نکلیں تو پھر کونسی سوچ ہونی چاہیے بیماری ہماری ربانی سوچ ہونی چاہیے دوسروں کے لئے اچھی چیز رکھیں دوسروں کے اچھی چیز دیں آپ میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھی گھر میں آپ کے گھر میں بھی چیزیں آتی ہیں جو ذرا نرم ہوتی ہے نہیں کمزور ہوتی ہے وہ میں پکڑ کے خود کھاتا ہوں چلے فروڈ کی مثال دے دیتے ہیں کئی دفعہ ہم لے کے آتے ہیں نا سیب لے آئے ابنود لے آئے وہ لے کے آمیں آتا ہوں پھر الزام تو مجھے بھی لگا رہا ہوتا ہے نا گھر والوں نے کہا کہا کی تھو لیا ہو اتچنگی نہیں وہ جو پڑی ہوتی ہیں جو نرم چیز ہوتی ہے میں اس کو پکڑ کے پہلے کھا دیتا ہوں تاکہ ان کے لیے یہ غلط چیز نہ ان تک جائے ان کو اچھی چیز ملے ماں یہ کرتی ہے ماں یہ کرتی ہے وہ فیڈ کرتی ہے پوری فیملی کو ہر ایک ماں وہ خود نرم چیز کھا دیتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی لیکن اپنے بچوں کو اچھی چیز دے جائے یہ کس کی سوچ ہے ربانی سوچ آج جانے سے پہلے آپ نے یہ حد کر رہے ہیں میں نے انسانی سوچ تو ہے ہمارے اندر لیکن شیطانی سوچ نہیں ہونی چاہیے کونسی سوچ ہونی چاہیے اچھی چیز دوسروں کو پیش کریں اس کلام کے مسئلے سے خدا مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہاں تک میری عباد جاتی ہے آپ سب کو روحانی اور جسمانی برکتوں سے خدا مالا مال کریں آئے ہم کلام کی تاریخ سے موسیقی 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 آئیے سو اچھے صدار کہیں جیسے تو اپنے شمیدوں کے بیچ میں تھا بیسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو حاضر ہو روٹی تو اٹھے وقت اپنے آپ کو ہم سب پر ضائع کر آئیے سو اپنے روٹی کی مشیرے سے اس روٹی اور اس میں کی بھی تقدیس کر تاکہ یہ ہماری ترہ بدن اور ترہ حکم بن جائیں کہ ہماری ترے مشیرے سے آئیے سو یہ کیلوی باپ کے پاس ہم سب کی رسائیت کی ہے خدا ہم تمہارے ساتھ ہو آئیے ساتھ بھی رہی اپنے دیر آن میں بانہ پڑھ لگاؤ ہم اپنے خدا ہم خدا کا شکر کریں کہ انہائے واجب اور مناصب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ تری شکر داری کریں آئیت خدا ہم مطبس پا قادر مطبع اور عزلی خدا ہم تیرے پیٹے اپنے نجال دیں ہم خدا ہم کی اسم سی کے لئے ترہ شکر کرتے ہیں ڈائیس اٹھ رائیبن کے لئے بیشتCon آئیبن کے لئے سینجہ دور ج Beauty ساری کھلی شکر رہنری کھلی شکر بھی swell دیں سواسے بالکرنت اور ہم خدا ہے بلکلہ اسمانی کرنے کی اندورتازیم کرتے ہیں ہمیشہ ہمی کرنے کی سرایش کرتے ہیں بہت دوس ساولہ بہت دوس ساولی مبارک نے دوائے آسمانی بات جس نے اپنی اس بڑی شخص جو انسان کی طرف کہ وہ مرک کے دیلے لینے اس لیب پر موت گوارا کرے اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار دلتی سے آپ کو جہان کی بنات پوری کامل اور کافی کروارا نظر اور موت ہم اس کے دک اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں تو اس کی کرواری یاد کر کے ہم سب پر ہوں بیمار پر ہوں کمزور لوگوں پر رہنگا جگزدہ لوگوں پر رہنگا سناب پر رہنگا بے گھر لوگوں پر رہنگا بے اولاد لوگوں پر رہنگا بے رزگار لوگوں پر رہنگا ہم سب پر رہنگا اسی کی وصیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں کرنا ہوں تم ایسے ہی کرتے ہیں جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی نہیں شکر تکیں دوری اپنے شکر تکیں دوری کہا رکھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارا نہیں دیا جاتا ہے میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو اسی تک رکھانے کے بعد پیانا جیسے ہمیں ہاتھ میں شکر کرکا پیو یہ میرا خون ہے جو تمہارا ہمیں جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو مجھے پیو ہم دیا جو میری کنید ہم دیا خون ہے جس را بارے من رجی خدا جس میں ہم سب کو بھرم دیا جائے آیے ہم سو دے پیو ایسا ہی کرتے ہیں تیرے بار بیرے نام پاٹماد موسیقی 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 دنیا کا گناہ چھانے جاتا ہے خدا کے برے یہ سمسیدھ جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ چھانے جاتا ہے آئین ہم بھی ایک پسٹے پر خدا سے اطمئنان مانگے کہیں کہ خدا خدا کو اطمئنان عطا فرمائے خدا خدا کو برکر دے آپ کی گھر دے خدا خدا کا اطمئنان ہمیں شک آئے پر لے آج ہم اپنا چھوڑا سا سٹائل بجھ رہی گے انداز بدریں گے اشائر بارنگی بچ طرح سے ہوگا کہ جب آپ آتے ہیں ہمارے پاس تو جب ہم آپ کو روٹی دیتے ہیں پھر آپ نے پکڑ کے خود ہی ڈپ کرنیا ہے اپنے لیے لے دیتے ہیں میں روٹی دوں گا پادی صاحب اگام جی سمسی کے بگل عقوم کو جب ہم آپ کی ساتھ پیش کرتے ہیں تو آپ کو جس میں ڈپ کریں گے اور پھر آپ آگے چلتے جائیں گے ٹھیک ہے ہم دا کے خادم ہوتے رہے آپ کو داوہ دیتے ہیں کیا آپ آئیں تو آپ یہ سمسی کے بعد نلکھوں میں شکریہ پھر آپ where ڈپ کریں گے DP موسیقی موسیقی خدا کا اطمی نام جو سمجھ سے برکل باہر ہے تمہارے دنر خیالوں کو خدا ورس کے بیٹے ہمارے خدا ورس کی پہچانوں کو محبت میں محفوظ رکھے قادر ترک خدا باہر بیٹے اور اس کی بلکت ہم سم کے ساتھ ہم سب کے تمام عزیز و قائد رشتہ داروں میں بھائیوں بچوں بزرگوں دوستوں سائیں خدا کی خدا باہر بیٹے اور اس کے نام سے جو محفوظ رکھے جو محفوظ رکھے جو محفوظ رکھے جو محفوظ رکھے جو محفوظ رکھے